موسیقی جو قدم وہ آج بھی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کانگرس کی دین ہیں کانگرس کی دین تو اس دیش میں بہت چیزیں ہیں کانگرس کی وجہ ہی دیش بھارت یہاں پہنچا ہے اتنا مضبوط سشکت بھارت ہوا ہے اس کا دین بھی ہے نا وہ بھی مانیے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھارت ایک مضبوط دیش بنا ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ سارا کچھ کانگرس کی دین ہے لیکن یہ ٹیکس یہ ٹھارہ لاکھ پروڈ بیا پٹروڈیزر سے ٹیکس شیچے ٹول پلازہ کا پلان بنانا جمعوں میں لکھنپ اور سرور بن اور اس کے بعد رام بن اور اس کے بعد اکھنور اور اور بھی رنگ روڈ پہ اور کتنے ہوں گے یہ بی جے پی کا گفت ہے آپ جواہوں کو جو ہے وہ بارمی کے بعد کلاس فورت کے لیے الو نہیں کریں گے یہ بھی بی جے پی کی گفت ہے کبھی ایسا رو دو سو دو نکالیں گے کبھی جو ہے آپ دو میسائل نکال کریں گے باہر سے لوگوں کو لائیں گے جمعوں کشمیر کے جواہوں کو نوکریاں کھائیں گے تو اس لیے کون کون سی چیز یہ کانگرس کے کھاتے میں ساتھ سال گنتے رہیں گے اپنے ساٹھ مینے پینصر مینے کا حساب دے دیں لیکن اس وقت وہ کرونا کے سنکٹ میں جوج رہے ہیں کورنٹین سنٹر سے پانچ پانچ سو لوگ آپ کے بغاوت کرے جا رہے ہیں ان کو کھانا پروند نہیں ہے وہ سارا سنکٹ جو ہے اس پہ جہاں اکرشت ہونا چاہیے تھا ہم سب مل کے اس سے لڑتے کیونکہ لوگ کی جان خطرے میں آپ دیکھ رہے ہیں لوگ پریشان ہیں کیا کہیں گے اس سمیں کرونا کو لے کر لوگ جو ہیں ان کی چنتائیں زیادہ بڑی ہوئی ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو اب روٹی نہیں ہیں اور دوسری طرف ایک طرف پیٹرول بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف ٹول پلازا نے انسٹال یہ کرونا کے سنکٹ کا بھی فائدہ لے رہے ہیں کہ کرونا کے سنکٹ میں ایک طرف سے خودی لوگ سوشل ڈسنسی بھی رکھ رہے ہیں اور آنا نہیں چاہتے زیادہ زوردار پروڈکشن جا دردیں نہیں ہو سکتے تو وہ سوچتے ہیں کہ اسی چائم میں سارے قانون اور ساری چیزیں لگا لو جو ٹول لازاز پہلے نہیں لگ سکے کامجابن ہوئے ان کو ڈر تھا ویرود ہوگا ویرود پھر بھی ہوا کانگلس پارٹی ہے زوردار سو دو سو آدمی جواب گرستار ہوا اس حالت میں بھی لیکن ہم پالن بھی کرتے ہیں اسی سمیں سارے آپ دیکھ لیجئے کہ رول اور قانون بنایا جا رہے ہیں جو جواب ویرودی جمہو ویرودی جنتہ ویرودی اس لیے اسی سے پتہ لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو لگتا ہے کہ یہ صحیح اچت سمیں ہیں کہ فور جی بھی نہیں ہیں آپ جو مرجی قانون یہاں لگاتے جاؤ لوگ ویرود اتنا کرنے ہی پائیں گے اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جن کا وہ دوزار چودہ سے پہلے ویرود کرتے تھے جن پروز بلازہ کو توڑتے تھے ان پروز بلازہ کو ساتھ ہو کے لگوارے ہیں اور جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ضروری ہے بھائی آج اگر ضروری ہے تو دوزار پہلے چودہ سے پہلے ایک ضروری نہیں تھا تو آپ اس وقت جو رائنیتی کرتے تھے بورٹ بینک کی آج جو ہے آپ چھے چھے ٹول بلازہ لگا رہے ہیں یموں میں اور ویشنو ماتا یاترہ کے روٹ پہ آپ ہر فیصلہ جو ہے وہ اس کا لوگ ورود کرتے ہیں لیکن ان کے پاس چارہ نہیں آواز سننے والا کوئی نہیں اور آواز اس کو سنائی جاتی ہے لوگ ورود کرتے ہیں جہاں ان کو بشواس ہوتا ہے کہ کوئی ہماری آواز سنے گا کاؤگس پارٹی کے سنے ورود ہوتا تھا ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہیں ہم لوگوں کے ورود کا سمان کرتے تھے سرکار جھکتی تھی سرکار مانتی تھی سرکار ان چیزوں کو کرتی تھی پوری طرح سے ہم نے لوگوں کی بات کو مانا اگر کوئی کیس ان کو لوگوں کو فیصلہ پسند نہیں آیا کہیں چیزیں ضروری ہوتی ہیں لیکن لوگوں کا بوجھ بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ٹیکس بھی ضروری ہے جی ایسٹی بھی ضروری ہے تھارہ لاکھ کروڑ روپیہ بھی ضروری ہے پھر آپ کہاں قریب کی مدد کریں ٹول ٹرکس بھی ضروری ہے نو پرسٹ گاڑیوں پر ٹیکس بھی ضروری ہے تو مجھے بتائیے پھر سینٹائزر پر ٹارہ پرسنٹ ٹیکس بھی ضروری ہے تو باپ جنتہ بھرو دی ہوئے نا سرکار اپنے جانے سے اپنے سے کیا کر رہی ہے سر کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے جمہو کشمیر میں پولٹیکل ویکیوم ہے اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک سشکت جو اپوزیشن ہونے چاہیے وہ بھی کانگرس پارٹی اگر نبار نبار بار بار مجھے پوچھا جاتا ہے ویکیوم تو ہی کہ آپ نے یہاں پہ ایک چنوی سرکار کو گرا دیا آپ چلا رہی سکے آپ نے سب کو اندر ٹھوک دیا آپ ویکیوم گورنمنٹ کریئر کرتی ہے کوئی ویکیوم نہیں ہے لیڈر تو یہی ہے کوئی دو چار شاید سرگواس ہو گئے ہوں باقی زندہ ہے آپ ان کو بولنگ دیتے آپ وہ نکلنے دیتے کہیں جیل میں ڈالے ہوئے ہیں پھر کرونا کے سنکر میں آپ کہتے ہیں کہ نزاکھا جی یہ لوگ ویروت کر رہے ہیں یہ بات بھی بھی ہو سکتا اس کا کرونا فیل رہا ہے آپ شراب کی دکانیں کھولو پانچ پانچ سو لوگ کٹھے ہوں آٹی آفیس میں باہر پانچ پانچ سو لوگ کٹھے ہوں جامی سائل کے لیے لوگ کٹھے ہوں وہ کرونا نہیں پھلتا لیکن آپ اگر ویروت کرو گے یہاں کانگے دفتے کے بعد اگر ابھی سو آدمی ہم کٹھا کریں گے ابھی آپ دیکھیں گے کہ پرچے لیں گے ایف آئی آر ہوں گی لوگ گشتار ہوگا دیکھو جی کرونا فیلا کی اس لیے یہ بات غلط ہے لوگ خود اپوزیشن ہیں یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن پارٹی ہی ہوتی ہے جس چیز کا جنتہ بھروت کرتی ہے اس کو کوئی ماننے والا تو ہونا کی اس لیے اپوزیشن نہیں ہے اپوزیشن آواز اٹھا رہی ہے جس ڈھنگ سے اٹھا سکتی ہے جس کی ازازت ہے قانون کا پالن کرتے ہوئے بھی اٹھا رہی ہے یہ پروٹیسٹ نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں یہ بھی ایک پروٹیسٹ ہے کہ ہم اس چیز کا جواب مانگتے ہیں کہ بھئی آپ اس چیز کا جواب دیجئے لوگ آپ کے چینل پر بول رہے ہیں ضروری ہے ماتمگاری نے بھوکھرتال سے انگریجوں کو شرم آگی یہ ہمارے جو شاسک ہیں حکمران ہیں ان کو لوگوں کی بھوکھرتال کا بھی اثر نہیں ہوتا کتنے کنٹریکچول ڈیلی ویجر نیڈ بیس ڈنڈے کھاتے ہیں بھوکھرتالیں کرتے ہیں کنٹریکچول لیکچر سال سال کوئی جھو رہیں گی یہ سی کمرے میں بیٹھے ہوئے بیورکریٹک لوگ اور جنہوں نے ووٹ لے کر کے ایک فوج جہاں جمہو کشمیر میں جمہو میں ویجر پی کی ہے ان کو کبھی شرم آئی ان کو کبھی احساس ہوا لوگوں کا درد ہونا تھی یہ بڑے دکھ کی بات ہے سر ایک میرا لاسٹ کورشن آپ سے رہے گا جس طرح سے پولٹیکل کیلنگز جو ہیں کشمیر میں لگاتار ہو رہی ہے کل بھی آپ نے دکھا ہوگا ایک پولیس والے کو مار دیا گیا اس سے پہلے بی جے پی کے نیتا کو مار دیا گیا پوری فیملی کو ختم کر دیا گیا اس کے پہلے آپ نے بھارتی جی کو دکھا ہوگا اس طرح سے کانگرس کے نیتا کو مارا گیا کیا کہیں گے کہاں پر سرکار سے چھوک رہ گیا سرکار سے بہت بڑی چھوک ہے کہ آپ نے جب چناؤ کر آیا تو وائدے کی ہم نے کہا حالات بڑے خراف ہیں آج وہ بی ڈی سی جب جو لوگ چنے گئے ہیں ان لوگوں کو صرف سٹیٹس دینے سے کچھ نہیں ہوگا ان لوگوں کو سیگورٹی دیجئے انشورنس آپ گرنٹی دیتی ہیں کہ ہمارے جائیے آپ کو انشورنس پیسے دے دیں گے یہ سیگورٹی ہوئی ہمارا کانگرس کا سرپینج چھبی نومبر کو مارا جو بلاک پریزنٹ بھی تھا سید محمد رفیق وہ اسی بلاک دوسرا سرپینج مارا گیا اس کے ساتھ والی پنچائج لارکی پورا بلاک وہ مارا گیا 26 نومبر کو ویک ٹو بلوی پروگرام میں حملہ ہوا جو ایک ایمپلائی مارا گیا اس کو تیتیس لاکھ رپیہ دیا اس کو ایک پیسہ نہیں دیا اب اس کی چار بچیاں ہیں اوڑی ماں ہے اور بی بی ہے گھر میں ان کو کچھ سارا نہیں ہے دوسرا آجی بھارتی جی مارا گیا سیکورٹی مانگتا رہا وہ ہمارے کانگرس کا ساتھی تھا لیکن وہ الیکٹر تھا آپ کی سرکارت میں کہ ایشورنس پر اس نے الیکشن لڑا تیسرا ایک بی جی بی ایک لیڈر مارا گیا اور بڑی دربا کی پرن بات ہے کہ کوئی بھی شہید ہوگا لیکن اس کو تو دس گارڈ تھے ایک ڈسٹرک پریڈنڈ کانگرس کا جاؤ پتہ کریے انسی کا دوسری پارٹیوں کا کیا ان کو کوئی شکورٹی ہے آپ کے سابقہ ڈسٹرک پریڈنڈ کو داس سیکورٹی ہوتی ہے پھر بھی وہ مارا جاتا ہے تو کھالات کتنے بہتر ہیں ایک پولیس والے کو گھر میں گز کے مار دیا اس لیے پولٹیکل کلنگ بھی ہو رہی ہیں سیلیکٹیو کلنگ بھی ہو رہی ہیں لیکن آپ تو ہر تیسے دن کو بیان آتا ہے کہ لاس لیک آف ملٹنسی ہے کہ کب تک ہم سنتے رہیں گے کہ آخری چرن پہ ہے فرسٹریشن ہے ان کی فرسٹریشن نکالو خرش کرو اور آپ ایک پارٹی کے لوگوں کو رکشہ رکشہ دیتے ہیں ان کو چلنے کی ازاد دیتے ہیں اس لیے پولٹیکل ویکیوم اس لیے بھی ہے کہ آپ سیکورٹی جنگ دیتے ہیں لوگ نیتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں پھر بھی بولتے ہیں کانگرس کا جنڈہ لے کر کے کسی پارٹی کا جنڈہ لے کر کے دیش کا جنڈہ لے کر کے کھڑے ہیں ہم ان کو دع دیتے ہیں سلیوٹ کرتے ہیں وہ پارٹیاں ابھی انہوں نے نہیں چھوڑی ہمارے عوضے دار ہیں تو اسی کا مطلب ہے کہ وہ ہندوستان کے آئین کتاعت پرنیوی پارٹی کے وائس پریڈنٹ ہیں جنر سکتی ہیں ایم پی ہیں میلے ہیں ایکس ایم ایلے ہیں ڈسٹرک پریڈنٹ ہیں اس سے بڑا کیا ثبوت چاہیے آپ کے چار لوگ آپ بنا رہے ہوں گے جب دستی جا کر کے اس وقت لے کر کانگرس نیشنل کانفرنس دوسری پارٹیاں ہم کسی پارٹی نہیں ہم محرودی ہو سکتے ہیں تو اور بھی پارٹیاں لیکن ان کا ان کو ہندوستان کی جمہوریت میں وشواس تھا وشواس رہا وشواس ہے ان کو بچائیے شکورٹی پردان کریے جو الیکٹر لوگ ان کو شکورٹی پردان کریے انوائرمنٹ بنائیے اور ساتھ میں ان کو ریسپیکٹ دیجئے کہ ان کا بات کو سنے تب ہی لوگ لیڈرز نکلیں گے پلٹی کے ویکیوم تب ختم ہوگا جب آپ نے افسروں کو ادایت دے کے رکھی ہے کہ کسی دوسری پارٹی والے کو سننا نہیں ہے ٹیلی فون اٹھانا نہیں ہے کام کرنا نہیں ہے تو ویکیوم اسی رئی ہے میں لوگوں میں جاؤں گا لوگ کہتے ہیں یہ ٹرانسفارمر لگائیے اگر میں اکسین کو اے ڈیوی کو کہوں گا ٹیلی فون ہی نہیں اٹھائے گا تو لوگ میرے پاس کیوں آئیں گی اگر اٹھائے گا تو ٹیلی فون کے بعد ٹرانسفارمر نہیں لگے گا تو پھر لوگ کیوں آئیں گے میں اس گاؤں میں جاؤں گا تو لوگ میجھے سننے کیوں آئیں گے یہ سرکار نے جو بنایا ہے بی جے پی نے جو کانگریس مکت اپوزیشن مکت جو سوچ ہے اس ویاسی آج پلٹی کا ویکیوم ہے ہر لیڈر سوچتا ہے کہ جب ہر آدمی تو ہر لیڈر جا کر کہ لڑ نہیں سکتا افسر کے ساتھ دروازے نہیں توڑ سکتا وہ ہر آدمی کے سٹیٹس نہیں ہوتا ایک ریکویسٹ ہوتی ہے ایک پرٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی اگر عمل نہیں ہوتا تو لوگ اس لیے پلٹی کا لیڈر سارے کہتے ہیں کہ کام اگر آپ نہیں کرنا ہے تو کروئیے آج بھی وہ دو دو سال پہلے منتری جا امیلے جا امیل سی رہے اور گارٹن کر رہے ہیں کس کانون کہتا ہے لیفٹن گورنر صاحب کسی دوسری پارٹی کو نہیں ملے گی اپوزیشن کو ملے وہ کانگرس نیشنل کانون پی ڈی پی جو پینثر پارٹی چار جو پارٹی ہیں یہاں سرکاروں میں رہی امیلے بھی رہے ان کے لوا جو پارٹیاں ہیں جو کال پرس بنتی ہیں ان کو دس دس بار مینے میں ملیں گے بی جے پی کا کوئی بھی آدمی مل سکتا ہے ان کے سپانسر مل سکتا ہے خدا یہ پھر پولٹیکل ویکیوں کے زنبار کون ہے بی جے پی ہے جب اپوزیشن ہے ہم آج بھی دفتر میں بیٹھیں پردرشن کرتے ہیں درنا کرتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں بیان دیتے ہیں آپ کو پٹیسٹ کرتے ہیں اب سرکار کو اگر غیری ہے سنتی نہیں آنکھوں سے اندھی ہے دیکھتی نہیں تو بولتی تو ہائی نہیں اس لیے ہم لوگوں کے ساتھ حانب ہوتی رکھتے ہیں دروہ کے پورا ہے کہ اس قسم کا فیض ہے جمہو کشویر میں ایسا ہونا نہیں کہیے کوئی بھی پارٹی ستہ میں ہوتی ہے کوئی باہر ہوتی ہے لیکن بپکش کیلئی لوگوں کی آواز بپکش کیا ہوتا ہے بپکش لوگوں کی آواز سناتا ہے لوگوں کی کس لیے تو یہ تھے ہمارے ساتھ رویندر شرما یہ کانگرس کے سینئر نیتا ہے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ٹول پلازا جمہو میں لگایا جا رہے ہیں پٹرول کے پرائزز دنبے دن بڑھ رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے ایک چنتہ کا وشے ہے اور یہ بھی چنتہ کا وشے ہے کہ جو مین اوپوزیشن پرولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اگنور کیا جا رہا ہے اور ان کی بات کو کہیں بھی سنانے جا رہا ہے اور بھی ندہوں سے ملائیں گے آج تب تک آپ جڑے رہے ہیں این ایچ و نیسٹر ساتھ تب تک آپ جڑے رہے ہیں